تڑپ کے اٹھے شادر رحیم میں کیوں نہ قربان جاؤں ایسے آقا پر جو میرے تقسیم کیے ہوئے ایک ایک چنے سے باخبر ہیں جو میرے دل کی حقیقت سے باخبر ہیں دل دھڑکتا یہاں ہے ترجمہ مدینہ شریفہ ہوتا ہے دل پھڑکتا یہاں ہے تفسیر ادھر لکھی جا رہی ہے دل تڑکتا پھڑکتا ادھر ہے دست شرکت وہاں سے آکے تسکین ادھر دے رہا ہے میں پوچھتا ہوں جو دے لی آسکتے ہیں وہ برمیگم کیسے بھی آسکتے ہیں لہذا یہ جو کچھ ہو سکے لبی پاک کی محبت میں میرہ شریف کی خیرات تقسیم کرنے میں ان کی خوشی میں قربان کرنے میں سوچا مت کرو اگر سوچ سوچ کے دوگے تو شاید خدا بھی تمہیں اسی طرح دے اور اگر ارادہ اپنے عمل کو نبی پاک کی محبت پر قربان کر دو تو سید عالم اس کا بدلہ بہت اچھا دیتے ہیں بہت اچھا دیتے ہیں اللہ کے محبوب نے فرمایا کہ خزان خدا کے رزق خدا کا نعمت خدا کی خزانہ خدا کا مگر ہاتھ میرا ہی ہے مالک وہ ہے مالک وہ ہے تصرف ہمارا ہے مالک وہ ہے دیتے ہیں ہمیں ہم جانتے ہیں اس کو کتنا چاہیے اس کو کتنا چاہیے انما انا قاسم واللہ یوتی دیتا وہ ہے دلاتے یہ ہیں رزق کا ہے کھلاتے یہ ہیں دس اپریل یہ نام پھول جاتا ہے میں ہی نہیں بدلنا پڑے گا دس اپریل کو میں آپ لوگوں کو جو سن رہے ہو میں کہتا ہوں صرف برمیندوں ہی باہر نکل آئے تو یہاں کوئی میدان ایسا نہیں جو ان کو سمبھا سکے لیکن بہرحال بہرحال کبھی تو نکلو گے ان کے لیے نا آج ان کے لیے نکلو جو نکلو گے ان کے لیے نہیں ہوگا وہ اپنے لیے نکلو گے میرا اشارہ سمجھو آج جو گھروں سے نہیں نکلتے وہ بھی سنیں جو پسند کرتے ہیں وہ بھی سنیں جن کو یہ عمل ناپسند ہے وہ بھی سنیں جو مجبور ہو کر نہیں جاتے وہ بھی سنیں جو مصرور ہو کر نہیں رہتے وہ بھی سنیں اللہ آج ان کے لیے نکلو ان کی شان کے لیے ان کی آن کے لیے ان کے بیان کے لیے قرآن کے لئے اور ان کو منانے کے لئے کل قیامت میں جب نکلو گے تو پھر ان کے لئے نہیں نکلنا پڑے گا اپنے لئے نکلیں گے بچاؤ اور آج جب نکلیں گے تو خدا سے حرض کریں گے انہیں مناؤ انہیں مناؤ اور کل قیامت میں جب نکلیں گے تو ان سے حرض کریں گے بچاؤ میں کہتا ہوں کہ جب بچاؤ بچاؤ کا نعرہ لے گا اس سے پہلے مناؤ تو صحیح تو اس بنا پر تمام سے میری گزارش ہے اور یہ پیغام محبت ہے یہ ٹوٹے ہوئے ساز کی ٹوٹی ہوئی تاروں کی جنگکار ہے یہ ٹوٹے ہوئے دل کی پکار ہے یہ تڑکتی روح کی ایک آواز ہے کہ ایمان والوں اس دنیا میں جو آئے ہو تو شان نبی پر قربان ہو کے جاؤں اور اس دن تمتراک جوش محبت اور فرت عقیدت اور کسرت نسبت سے نکلو تاکہ آپ کا قدم دم آپ کی رفتار آپ کی گفتار اس دن آپ کا کردار اور یہ درستوں کے دائیں بائیں کھڑے اشجار اور یہ فرشِ زمین یہ آپ کی محبتوں کی پکار سنیں اور یہ بھی دعا کہیں کہ نبی کے عاشقوں تمہاری وجہ سے رونکیں اللہ تمہیں سلام احمد اللہ میں اسی پر اتفا کرتا ہوں اور جو اس کے اخراجاتیں میری گزاری سنو اور اخراجات پورے کرنے کی کوش کرو مت سوچو آپ ہمیشہ دیتے رہیں دینے کی کوش کرو آج بھی وہ خیمے والوں سے بات ہو رہی تھی کافی ریقم کا مطاعت با دو چار آدمیوں ان سے لگے رہے لیکن وہ پورا سیکھ نہیں تھا چونکہ پورا سکھو ہوتا ہے جو بات سکھاؤں سکھ جائے